اسلام علیکم ٹرینڈز ٹرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پروگرامی لینگویج میں کلاسیز کیا ہوتی ہیں اور کلاسیز کی اوبجیکٹ کا کیا کونسپیپٹ ہے اس کے علاوہ ہم کتنے ٹائپ کے اسیس سپیسیفائر کلاسیز میں ڈیوز ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کلاس کیا ہوتی ہے دیکھ بہت costs و سسکتا ہے اس میں طرف شروع کرلتی ہے کلاس فیکیات سے اس کی���وں کو عبار مستلتے ہیں اس کیوں کو عبار خائ Bewان کرتا ہے ایک ورhew السلام علیک کلاس میں کس اگل کی کلاسیز کی پڑیشن ہوتی ہے ہے data members اور number variables بھی کہہ سکتے ہیں اور member functions ٹھیک ہے اب ان جو class collection ہوتی ہے data members جو member variables اور member functions ان کو ہم access کس طرح سے کرتے ہیں ان کو ہم access یہاں پہ object اپنا role play کرتا ہے جو class کا object ہوتا ہے class کے object کو use کرتے ہوئے ہم class کے جو member variables ہوتے ہیں اور member functions کو ہم access کرتے ہیں اکی so اب اگر ہم دیکھ لیں ہے تو کلاس کیا ہے کلاس ایک collection ہے data members اور number variables کی یہ یوں گے ڈیٹا 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 ہے اور اس کے data members یا member functions کو access کرنے کے ہم object کا use کرتے ہیں اب object کے ہیں اب object کے بارے حوالے سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں object کیا ہے کہ object class کا instance ہے class کا instance ہے جب class کو ہم define کر رہے ہوتے ہیں for example جب class کے ہم member variables اور member functions کو define کلاس کو کوئی memory نہیں ملتی لیکن جیسے ہی ہم اس کے object کو initialize کرتے ہیں class کے object کو جس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ class کے object کو اب کس طرح سے initialize کر سکتے ہیں جیسے ہم class کے object کو initialize کرتے ہیں تو class کو کیا memory allocate ہو جاتی ہے اکی اب ہم assess space files بہت important part ہے class کا okay ہے تین ٹیپ کے assess space files ہوتے ہیں private public اور protected ۔ خلال آپ کو اتنا ہی سمجھنا یہاں پہ بھی ہے کہ تین ٹیپ کے assess specifiers ہیں private public اور protected جو ہم classes میں use کرتے ہیں okay اب ہم کالاس بھی declaration کو دیکھ رہتے ہیں کہ class کو ہم programming language میں اگر ہم نے declare جانا ہے تو کس طرح سے declare کریں گے سب سے کیسے ہمارے پاس ایک class یہ keyword use ہوتا ہے class کا keyword use ہوتا ہے اور اس کے آگے ہم class کا نام دیتے ہیں okay جیسے کہ demo اب یہ class کی یہاں سے brackets close ہو جاتی ہیں sorry brackets open ہوتی ہیں class کا block شروع ہو جاتا ہے تو class early brackets use کر کے class کے block open کرتے ہیں اس میں ہم assess specifiers use کرتے ہیں assess specifiers جیسے کہ private public or protected team assess specifiers میں سے ہم condition کے مطابق ہم جو بھی assess specifiers use کرنا چاہے ہیں وہ use کرتے ہیں اس کے آگے ہم double columns لگاتے ہیں اس کے نیچے اب ہم data members اور member functions class کے use کرتے ہیں اس کے بعد ہم class کو close کرتے ہیں اور end میں semicolon سے terminal so class کے end میں semicolon use کرنا چاہیے must ہے okay so every class ends with a semicolon اس چیز کو آپ نے دیان رکھنا ہے تو اس طرح سے ہم class کو declare کرتے ہیں اگر ہم class کے object کو declare کرنے کی بات کریں تو ہم کتن سے declare کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ class کا نام آئے گا بات کر لیں ہم نے class کا name رکھا ہے demo اس کے آگے اس کے object کا نام آ جائے گا وہ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں جو مرضی آپ نام دینا چاہیں آپ multiple object بھی class کے create کر سکتے ہیں جتنے class کے objects create ہوں گے ان کو اتنی ہی جتنے ہی class memory لینے ہوگی ہر object کے ساتھ اس class کو memory allocate ہوگی okay so آپ multiple objects بھی class کی create کر سکتے ہیں جیسے کہ object one two three so on okay یہاں پہ demo دیکھیں یہ ایک ڈیمو ہے class اس کا کہ ہم نے object create کیا ہے اور آگے تہمی قدم سے terminate کیا ہے okay اب ہم اس class کے جو function ہے input function جو کہ class کا member function ہے demo class کا member function ہے input اس کو ہم ایکسیس کس طرح سے کر پا رہے ہیں اس کو ہم ایکسیس object کے ذریعے کر پا رہے ہیں جو ہم نے object class کا جو object use کیا ہے یہاں پہ declare کیا ہے اس کو ہم dot operator کا use کرتے ہوئے class کی اس function کو جو member function ہے class input اس کو ہم ایکسیس پر پا رہے ہیں اس کا سینٹرکس کی اس طرح سے ہے سکتے پہلے class کا جو اب ہم نے object clear کیا ہے اس کے آگے ہم کیا use کریں گے dot operator use کریں گے اور آگے جس member function کو یا جس member variable کام ایکسیس کرنا چاہا رہے ہیں اس کو آگے ہم لکھ دیں گے اور سمیکولن سے terminate کر رہے ہیں دیں گے class کا وہ member function یہ member variable آپ ایکسیس کر پائیں گے اوکے یہ ہے دوسری یہ input function تھا یہ شو کرانے کے لئے سکرین کے اوپر کوئی exemplary function ہے demo class کا اس کو بھی ہم dot operator کے طریقے ایکسیس کا پا رہے ہیں تو اس طرح سے آپ object کو declare کرتے ہیں class کے object کو آپ اس طرح سے declare کر سکتے ہیں اب ہم ایک practical code لکھ کر دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہم جس میں ہم کلاس کو مزید ہمیں کلاس اس کے حوالے سے کلیرنس ہو جائے گی سو ہم یہاں پہ کہہ کرتے ہیں ہم ایک کلاس کا پروگرام لے لیتے ہیں جس میں ہم ڈیمو سو ہمارے پاس یہ ایک سیمپل ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے جیسے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کلاس کیورڈ یوز ہوگا تو کلاس کا کیورڈ ہم نے یوز کر لیا آگے کلاس کا نام دیں گے سو یہاں پہ میں ایک ڈیمو نام دے دیتا ہوں چونکہ ہم نے ڈیمو یوز کیا تھا تو ہم یہاں پہ کلاس کا نام دے دیتا ہوں ڈیمو آگے سے ہم کیا یوز کریں گے آگے ہم یوز کریں گے کلی بریکٹس سو ہمارے پاس یہاں پہ کلاس اوپن ہوئی اور یہاں پہ کلوز ہوئی اور ہمی کولن سے ترمینیٹ کر دیا ہم نے کلاس کو اب یہاں پہ اس کے اندر ہم سب سے پہلے کیا اچس پیشفائر یوز کریں گے اب ہم یہاں پہ کچھ میمبر ویری بکٹس یا ڈیٹا میمبرز ہم کلاس کے دیکلیئر کریں گے سو انٹیجر ٹائپ کا ہم ایک نم1 اور نم2 جو ہمارے پاس دو ڈیٹا میمبرز ہیں کلاس کے وہ ہم دیکلیئر کروا لیتے ہیں نیچے ہم ایک اور اسیس پیس کا ریوز کر لیتے ہیں جو کہ پبلک ٹائپ کا ہے اور یہاں پہ ہم دو فنکشنز دیکلیئر کریں گے اور ڈیفائن کریں گے ان کو ایک انپوٹ کا فنکشن ہوگا تو ہم وائل اس کی ڈیٹا رکھتے ہیں کیونکہ وہ ریٹارن کو اچھ نہیں کرے گا اس کے آگے ہم فنکشن کا نام دے دیتے ہیں جیسے کہ میں نے پیچھے بھی use کیا تھا انپوٹ فنکشن کا ہم نام دے دیتے ہیں اوکے تو ہم نے کیا فنکشن کا نام دیا ہے انپوٹ اب ہم اس کو ڈیکلیئر اب ہم اس کو کہتے ہیں ہم اس کو ڈیفائن کر رہا لیتے ہیں ہم یونکل سے کیا کہتے ہیں ہم اس فنکشن کے پر یہ کہ num1 اور num2 میں value 2 تو ہم cout کو use کرتے ہیں cout کو use کرتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم یونکل کو کہیں گے enter value of num1 and num2 تو enter value of num1 and num2 تو ہم یونکل سے کہہ رہے ہیں num1 اور num2 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 نم1 num1 num1 num2 num4 جو num1 num2 num4 اب ہم نے جو بھی ویلی ڈیوزر نے انپوٹ کیوں کہ ہم نے ہم کو ڈیسٹ لے دانے ہیں تو ہم ایک ویلڈ سٹو کا فنکسن ڈیوز کار لیتی ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں ہم یوزر کو شوک راتے ہیں کنٹرول کے اوپر کے اوپر کیا values انٹر چاہی ہیں ہم کیا کہہ دیتے ہیں ویلیو in num1 and num2 are کیا values ہیں num1 اور num2 میں ہم یوزر کوپ کرتے ہیں اس کو بھی ہم انٹر کر لیتے ہیں نیزرین پر لے جاتے ہیں اور see out کرا لیتے ہیں num1 اور num2 میں جو value ہے num1 num1 اور num2 اوکے ہم نے کہہ کیا کہ ہم نے اب جو values بھی یوزر نے ادھر انپوٹ کی ہیں وہ شو فنکسن کے ذریعہ ہم اس کو شو براندے ہیں تو یہ ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک کلاس نے فائم کی ہے تو ہم نے کہہ کیا کلاس کا تیور یوز کیا آگے ہم نے datdemo اس کلاس کا نام آ دیا یہ کیورڈ ہے یہ کلاس کا نام ہے آگے ہم نے ترلی بریکٹس یوز کر لی اوپن کیا کلاس کو کلاس کے بلاک کو اس کے آگے ہم نے پرائیوٹ اسیس پرسکوائر یوز کیا اور نیچے دو میمبر ویریبلز کلاس میں لیا دیٹا میمبر ڈکلیر کر رہا ہے num1 اور num2 پھر ہم نے نیچے کیا ہم نے ایک اور اسیس پرسکوائر یوز کیا پبلک اور یہاں پہ ہم نے دو فنکشنز ڈیفائن کیا ایک انپوٹ کا فنکشن اور ایک انپوٹ فنکشن کے ذریعے ہم یوزر سے num1 اور num2 میں ویلیو لے رہے ہیں اور شو فنکشن کے ذریعے جو یوزر num1 اور num2 میں ویلیو انٹر کر رہے ہیں ان کو ہم کنسورٹیوں پر ڈسکلیر کر آ رہے ہیں اب ہم آجاتے ہیں اپنے مین کی فنکشن میں مین کی فنکشن میں ہم کیا کریں گے اس کلاس کا انسٹنس اوبژیکٹ دکلیر کریں گے تو کلاس کا ابگچٹ کس طرح سے ہم ڈکلیر کریں گے ہم کیا کلاس کا نیم یوز ہوتا ہے تو ہم کیا ہماری کلاس کا نیم ہے ڈیمو پس کے آگے ہم نے کیا اب جاکٹ کس کا ڈکلیر کرنا ہے تو او بھی ہم او بھی نام لیا شیتے ہیں اب جاو بھی جے پورا بھی آپ اکار سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ ایک ابجیکٹ ڈکلیر کیا ہے کلاس کا اب اس ابجیکٹ کے ذریعے کہہ کرتے ہیں کلاس کے جو ممبر فنکشنز ہیں انپو کو شو یہ دو جو ممبر فنکشنز ہیں کلاس کے ان کو ہم ایکسیس کرتے ہیں تو ہم نے کہہ کیا obj. ہم نے آپریٹر یوز کیا اور num1 انپوٹ فنکشنز کو ہم نے یہاں پہ ایکسیس کروا لیا اور اب ہم obj.j کا دوبارہ use کر کے dot operator کا use کر کے ہم show کا فنکشن use کر لیتے ہیں اب show کا فنکشن ہم ایکسیس کر پا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے demo class use کیا اس کے اگرز کا object ڈکلیر کیا اور object کے ذریعے ہم نے کیا input function dot operator use کرتے ہوئے input کو جو فنکشن ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈکسیس کیا ہے اس کو ہم نے ایکسیس کیا اور پھر ڈکسیس کیا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا یہ جو program ہے یہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے یہ نہیں کر رہا ہے compile ہم کر لیتے ہیں اس کو تو ہمارا یہ اس کو اب ہم run کرتے ہیں تو ہم num1 num2 میں 10 اور 20 value دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو num1 اور num2 میں value ہیں وہ 10 اور 20 ہیں اب اگر ہم ایک اور object یہاں پہ class کا declare کریں گے اس کو بھی ہمیں اگر ہم اس کے member function اس object کے در ہم class کے دوبارہ سے input اور show function ہے class کا اس کو اگر ہم access کریں گے تو اس object کے لیے دوبارہ سے memory educate ہوگی اور دوبارہ سے user input لیجو data اور وہ ان کو console پر show کروا دیں گے اس کے لیے ہمارے پاس input function access ہوا اور values show ہو ہو جو کہ object کا part ہوں وہ ساری values اس میں سے object کے ذری ے access کر پائیں گے اور object 1 جو object 1 ہم نے use کیا ہے object class کا instance اس کے ذریعے ہم جو input values دیں گے اس object 1 کا part class کا instance ہوگا اور اس کے ذریعے سے کس یوں پر شوکر روا دیں گے کنسول پر شوکر روا دیں گے اوکی اس object میں اپنی values ہوں کے ذریعے جو num1 اور num2 variables میں جائیں گی اور object 1 کے variables ہوں num1 اور num2 ان میں یہ بھی ہمارا سیتروں سے کام کرے گا یہاں پہ آپ نے کیا num1 اور num2 اب ہم اس کو ایک منٹ اگر آپ کھول ایک منٹ میں اس کو دیکھتے ہیں سو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک variable ہے جس میں value save کرانی جا رہے ہیں تو ہم نے دو object declare کیا ہیں تو یہ پہلے object کے لیے ہم value ماند رہے تو ہم check input کرتے ہیں value 10 and 20 9 ok یہ ہمارے جو variable value num1 اور num2 میں 10 اور 29 ہمیں show ہوں ہوں اب enter value in of num1 to second object value maha 89 90 ok so 89 90 ہمارے پاس دوسری variable میں آ رہی ہے یہ اس کے ساتھ لکھا ہے لکھ ڈ ڈ 100 ڈ 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 جو ہم 40 اور 50 value enter کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں value in num1 and num2 are 40 and 50 enter value in num1 and num2 اب یہ object 1 کے لیے ماہرے سے value مانگ رہا ہے ہم کیا enter کریں گے 90 80 اور 90 so value in num1 and num2 are 80 and 90 friends اس طرح سے آپ class کو کیا کر سکتے ہیں define کر سکتے ہیں اور اپنے program میں use کر سکتے ہیں یہ class کا ہم نے demo دیا ہے جس کو امید ہے کہ کلاس کلاس کے data members member variables assess class کے object کے حوالے سے آپ کو اس چھوٹی سی ویڈیو میں کافیات تک clear rencer ہوگی ہوگی امید ہے میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی بہت healthy ہوگی اگر میری اس ویڈیو نے آپ کی تھوڑی بہت healthy ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک دیں گے trends اللہ آفر